اسلام علیکم بیورز مفت پیٹرول ختم کیوں نہیں کیا جاتا عوام ٹیکس دیتے ہیں اور اسی کو اور اسی کو مہنگا پیٹرول ملتا ہے تو پھر ان سب لوگوں کو مفت کا پیٹرول آخر کیوں دیکھیں میں اس نظام کو مجھے اکتیس سال ہو گئے ہیں تبسم مجید صاحب میں اس کو آدم خور نظام لکھتا ہوں یہ عوام دشمن نظام ہیں آپ کبھی غور کریں ملکی وسائل اس ملک میں کسی چیز کی کمینی پہلی بات ہوئی یاد رکھیں اس ملک میں وسائل کی غیر منصفانہ بلکہ وحشیانہ تقسیم نے عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں شہباز حکومت نے تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا ہے بنیادی طور پہ مائنس امران خان گورنمنٹ جو پہلی بار آئی ٹین سال کچھ مہینے پارک اس سے پہلے یہ تمام پولیٹیشنز تمام پولیٹیشنز اس جسم کا خون پیا جا رہا ہے یہ سب اسی کے نتائج ہیں اور اس سے پہلے پچھلی حکومت یہی کرتی رہی ہے یہ اب اپنی جو انہوں نے کانٹوں بھری فصل کاش دی تھی اب یہ کاٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوگا اگر مقافات عمل واقعی کچھ چیز ہے تو مجھے اس کا سوچ کے بھی خواب باتا ہے شانکیو یہ ہیں جی نبیلہ انجم ہے برطانیہ سے کہتی ہیں کہ عمران خان کے لونگ ماہ سے تو واضح ہو گیا ہے کہ عوام کی اکثریت آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے چاہے گھر پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ یہ انہوں نے بریکٹس میں لکھتا ہے اور لوگ خان صاحب کے بیانیے پہ ایمان لائچکے لیکن امید ہے اب خان صاحب اور انصافی ساتھیوں کو اندادہ ہو گیا ہوگا کہ اگر امپائر نہ چاہیں تو ایک دھرنا بھی نہیں ہو سکتا الیکشن جیتنا تو دور کی بات لہٰذا پاکستانی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے آخر اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات کی تہانی تو بیٹا بہت طبیل ہی ہو جائے گی ایک بات سے ان میں رکھیں جو میں کرتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے لیکن میرے سے رہا نہیں جاتا حقائق بیان کرنے کا ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی اور اگر ہم آزاد ہوئے بھی تو اس طرح تھا کہ جیسے کسی پالتو پرندے کو کب پنجرہ کھل جائے تو اسے ان کا چکر لگا کے پھر پنجرے میں آ جاتا ہے ہم لوگ صدیوں محکوم رہے ہیں یہ یاد رکھیں یہ سب ڈھونگ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تو آج پاکستان میں بھی نہیں ہے دو ہزار بائیس میں آپ بات کرتے ہو آٹھ سا سال کی مغلوں کی سلاتینِ دلی کی کوئی خدا کا خواف کریں یہ مسلمان شسلمان بالا کام جو ہے نا یہ تھا نہیں ابراہیم لوڈی نے سب سے پہلے کس کی گردن کٹی بتائیں مجھے برے سغیر میں اے زہیر الدین بابر نے ابراہیم لوڈی کی تحجد گزار آدمی تھا وہ مسلمان نہیں تھا وہ شیرشاہ سوری نے کس کو بھگایا نصیر الدین ہمائیوں کو بابر کو فرگنا سے کس نے بچہ تھا جب بابر کے والد بابر کے والد کی ڈیت ہوئی عمر شیخ مرزا کی تو وہ ٹینیجر تھا اس کے چچے سوسر سب مردود اس کے پیچھے پڑ گئے مسلمان نہیں تھے وہ اچھا ہمائیوں کو شیرشاہ نے بھگایا اور اس کے ساتھ اس کے بھائیوں اسکری ہندال بغیرہ ایک اور تھا چندال کوئی سب نے اس کی اچھا شاہ جان کے بعد کیا ہوا سارے بھائی مار دیئے جنابِ عرنگزیب علمگیر نے ایک منی چھوڑا اور توار بھتیجے مار دیئے کسی نے کہا یہ شہزادہ بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا نہیں سامپ جتاں بھی خوبصورت ہو سامپ ہی ہوتا ہے یہ تو حال ہے تو ہاں جو ہم یہاں بیٹھ کے ٹٹپوئی ہے محاورے دیکھو اپنے میں پانچ سو بار کرے کبھی اپنے محاورے ہی پڑھ لو دو وقت کی روٹی جھگیوں میں رہنے والے تھنڈا پانی پی اور روکی سوکی کھاں تھنڈا پانی پی جس کے گھر دانے پتہ نہیں اس کے کملے بھی سے آنے جس کے گھر ہیں ناج اس کا کوتوالی راج اس طرح کے معابلیں ایک کومن مسلمان کا بھائی میرے اس گلوبل ویلیج میں جب ایک سیکنڈ میں خبر ٹریبل کر جاتی ہے اگر دو ہزار بائیس میں آپ کے مسلمان حکمران اس قوم کے عوام کو کس بری طرح مار رہے ہیں اور کچل رہے ہیں تو ذرا سوچیں تو صحیح جو انویڈرز ہوں گے یہ بلبن یہ تغلق یہ کھل جی کیا کرتے ہوں گے یہاں یہ کومن سینس کی بات اگر موڈن ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے کہ پورا ملک انہوں نے گربی رکھ دیا وہ ظاہر ہے میرا آپ کا کام تو نہیں ہے ہمارا تو کوئی کونٹیبوشن نہیں اس میں یہی جو سو کارڈ جو رولنگ ایٹ ہے اس ملک کی پورا ملک جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی گربی پڑا ہے اس سے آگے کچھ ہو سکتا ہے تو غلامی در غلامی در غلامی غلام اپنے غلام اپنے غلام اپنے غلام اگر واقعی قوم پیروں پہ کھڑی ہو جائیں تو خدا کی قسم اللہ معاف کرے سری لنکا میں ایک ہلکا سا ٹریلر چلا ہے نا ہوش ٹکانے آ جائیں لیکن بانا دیکھو نا ایرانیلز تھے وہ کبھی سوپر پار رہے تھے تو شہنشاہ ایران کو کہتے تھے کہ وہ ایشیا کا کیا آئیلینڈ آف پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ایک امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ شاہ ایران کی تصویر تھی آئیلینڈ آف سٹیبلیٹی نیشیا یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کا اس طور بانت زلیل و خار کر کے رکھ دیا تو زندہ کون تھی یعنی تو انگا آگئے ہیں انہوں نے بہت شرکیا آج تک اس کا خاندان اس کے خاندان کا کوئی فرد بچارہ مصر میں دفن ہوا دھکے ملکوں ملکوں دھکے کھاتا رہا تو زندہ کون میں اور طریقے سے بہت کرتی ہیں اگلا سوال ہے جی کامل خان صاحب ہیں فیضہ بات سے وہ کہتے ہیں میرا نام کامل خان ہے اور میں آپ کا ایک ادنا سا چاہنے والا نہیں کامل بھائی بالکل نہیں چاہنے والے عددانی ہوتے اور نہ چاہنے والے بھی عددانی ہوتے آپ بھائی ہیں سر آنکھوں پہ بہت میرمانی آپ کی محبت کا بہت چک لیا وہ کہتے ہیں جی لانگ مارچ کے دوران جب خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کے تجیر کر رہے تھے تو قاسم سوری نے ان کو کہا کہ سر جی تھوڑا اسلامک ٹچ دیتے ہیں جس کے بعد خان صاحب نے اقلا جملہ کہا کہ میں سچا عاشق رسول آپ عمران خان کے اس روئیے پہ کیا کہیں گے اور کیا واقعی عمران خان کو مذہبی کارٹ سوٹ کرتا ہے کہا میں خان صاحب ہم جیسے بھی ہوں جیسے بھی ہوں میں نے مثال دی ہے آج ہی اپنے سما میں جو میرا پروگرام ہوتا ہے بلیک اینڈ بائیٹ اس میں کہ میرا اب ایک سیکلٹس آئی میں جائے میں کوئی داڑی کوئی اس طرح کا میرا کوئی مدد میرا کوئی گیٹ اپ شیٹ اپ اچھا میں کیسا ہوں نات لکھی لوگ حیران ہو گئے میں نے کہا ایک کمال ہے یا تم لوگ کیسے لوگ میں نے ایک نات لکھی ہے اور تم کس بات پہ حیران ہو گئے سو ہم جو ہیں ہماری جو بہت زیادہ موڈرن بی بھی ہیں بھی میں نے دکھا ہے اگران کی آواز سنتی ہیں دو بٹے ہماری رگوں میں ہیں کامل بھائی یہ ہماری ہماری ریشوں میں ہیں ہم کتنے بھی برے ہوں بات لگتی تھوڑی عجیب ہے بٹیٹسا ریالیٹی وہ جو کہتے تھے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اچھا وہ عام کیریکٹر چاہے گیا گدرا ہو لیکن حرمت رسول کا معاملہ آ جائے گد بستی کے تو ہم سارے تحریک پاکستان دیکھیں اس میں کون کون سا نعرہ نہیں لگا اب آپ کہیں گے کہ یہ مذہبی کارٹ نہیں بھائی میں واک پہ جاتا ہوں ہر ایک کلومیٹر کے بعد بریچ لیتا ہوں اور پرانے گانے جو ہے نا پچاس پچاس پچپن سال پرانے اپنے بچپن کی یاد میں اوہ میں گانے سنتا ہوں مجھے وہی اچھے لگتے ہیں آج کا میوزک اچھا ہی لگتا ہے ادھر آدھان کی آواز آتی ہے ادھر بند تو میں تو نماز پنجگانہ اللہ معاف کرے بھٹ نو ہمارے نام کیا ہے میں حسن نصار ہوں وہ عمران خان ہے عمران احمد خان نیازی آپ ماشاءاللہ کامل تو ہمارے ملک کا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سچی بات بتائیں آپ کتنے فیصد زواہر کو چھوڑ کے کتنے فیصد اسلام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پٹلس ہوتا ہے بٹھ ہے یہ کارڈ بار نہیں ہے ہم بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ضرور ہیں لیکن ہماری جو بیسک کمیٹمنٹ ہے ایک رنگ زنا بلڈ سرین ہماری شریانوں میں ہے یہ اس کے لیے کوئی شک نہیں آپ کا کیا خیال ہے ایک دختی کے ٹکڑے کے لیے صرف شہید ہوتے ہیں اب آجے پاکستان کے جو شہداء ہیں کیا ہے آپ گئیں جی مذہبی کارڈ ہاتھ ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے بھٹو نے کیا کیا تھا اسلام ہمارا دین یہاں سے شروع ہوا تھا سوشلزم ہماری معیشت طاقت کا سرچشمہ آبام لیکن اول کیا اسلام ہمارا دین یہ نہیں یہ کارڈ وارڈ نہیں ہے ہے ہماری تو اس نے رمائنڈ کرا دیا ہوگا کبھی ابیتہ کو بات نہیں کرو اور کبھی ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہ کریں ون اٹ کامس تو اسلام میرے دین کے معاملے میں بات آیا وہ چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو نیتوں پہ کبھی شبہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں جی وزیراعظم شہباز شریف جب سے وزیراعظم بنے ہیں انہیں شدید دباؤ کا سامنا ہیں جب عمران خان کے خلاف بی ڈی ایم نکلی تو سب ایک صف میں کھڑے تھے لیکن جب سے شہباز حکومت تو مشکلات آئی ہیں وہ اکیلے ہی لڑھ رہے ہیں کہ آس حضرداری نے نون لیگ کو دھوکا دی ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اب نون لیگ کے پاس گیا آپشنز رہ گئے ہیں دیکھیں بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی ہیں بارہت گیارہت چودہ جتنے بھی ہیں یہ بھانمتی کا کنبہ جتنا بھی ہے سارا اکٹھا آپ کرلو تو زرداری صاحب کا کوئی محچ نہیں ہے اچھا پھر تاولے ہو رہے تھے اقتدار کے لیے پھر خوف زیادہ بہت تھے یہ نیب نوب در ادھر کے کیسز میسز بہت زیادہ خوف پھر ایک اور خوف تھا ان کو بہت زیادہ کہ اگر کوئی ڈیڑھ سال جو بقایا گو رہ گیا پانے دو سال اس میں اگر امران نے کچھ کر دیا تو ہمچاسی طور پر دفن ہو جائیں گے اتنا اس کو کیپٹلائز کیا بڑی خوبصورتی بڑی محارت سے بڑی زہانت سے زرداری صاحب میں اس میں کوئی شک نہیں اچھا اور یہ تو خیر کی خبر ہے کہ اگر شہباز شریف وزیراعظم بننے کے بعد دباؤ کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سینسبل آدمی ہے ہی نوز وٹس گوئنگ آن پریشر کیوں محسوس نہ کریں ایک بھوکے ننگے گھر کی سربراہی یا وہ کسی کو بھی دے دیا جائے ایک ڈوبا ہوا پروجیکٹ کسی کے ساتھ توک دیا جائے آپ کو ہی آپ کو نید آئے گی آپ دباؤ کا شکار ہوں گے کہ یار مجھے ایک سکھ پروجیکٹ انہوں نے دے دیا ہے تو اس کو میں نے بحال کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے نیندیں تو اڑتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہیڈ وچ بیز دی کراؤن موسٹ آنیزی ہیڈ سروں پہ تاج ہوتے ہیں سروں کے اندر ظاہر ہے دباؤ تو بہت ہوتا ہے اگر یہ ہیں پی ڈی ایم شی ڈی ایم اور دوسری بات سچی ہے یہ ہے کہ ان کی اوقات ہے کوئی نہیں وہ نظر بھی آئیں کہ تو کیا کر لیں گے اور دوسری بات یہ ہے وہ بڑی چالاکی سے وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا کھگ دھو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے ہی کوشش کر رہا تینکیو راولپنڈی سے وہ کہتے ہیں کہ کل نونگلی اگر پیپل پارٹی نے قومی اسیمبلی سے پی ٹی آئے کی الیکشن ترامیم ختم کر کے اوورسیس پاکستانیوں کا بوٹ کہاں ختم کر دیا اب حکومت نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنی مرضی کے پیش تو بنا لی ہے لیکن کیا وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں گے میرا نہیں خیال جی یہ انہوں نے اتنی بڑی بددیانتی اور بدنیتی کا ثبوت دیا ہے جن کے نوٹ چباتے ہیں ان کے بوٹ لیتے وے مرگی اس لیے پڑتی ہے کہ وہ جو ایکس پینٹ کا بھری اکثریت جو ہے وہ سپورٹر ووٹر ہے پی ٹی آئی کی اگر اتنی ہی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہی کب بھی نہ کرتے سو اس کو میں کہہ رہا ہوں بدنیتی اور یاد رکھنا ہوں میری زندگی بھرکا تجربہ یہی ہے بدنیت آدمی ایک دو چار یاد نہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر آدمی کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا وہ کہتے ہیں سو دن چور کا ایک دن سات کا تو میں نے نہیں خیال اچھا اس کے بعد یہ نون لیگ اور پیپلز وارڈی کا حکومت میں آگر نیب اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین بگرہ کا خاتمہ تو یہ سارا یہ سارے حربے کریں گے یہاں ہی سی لیے لیکن ایک بات میں بتا دوں اس طفح ہوا تو پھر کیا ہوگا مجھے بیان کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے شکریہ شکریہ